چالیس گستاخوں کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ بھئی ان کو رہا کرنا چاہیے لیکن ان میں انہوں نے صرف دو کا سپیشل نام لیا یورپی یونین کیوں مطالبہ کر رہی ہے ان کو کیا امید ہے پاکستان کے اوپر تو یورپی یونین کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے غلام پاکستان میں بیٹھے ہو پیسی کی لعلت دے کے وہ کچھ بھی کرا سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین جو یورپی یونین میں ہے قرارداد منظور ہوئی ہے اس کی اوپر پاکستان میں خاص کر جو علماء اکرام ہے جو مذہبی طبق ہے اس میں بہت تشویش پائی جاتی ہے جو ہمارے حکمران ہیں وہ تو بس بیان کے حد تک بیان دے دیتے ہیں انہوں نے مضمت تو کر دی ہے لیکن جو اصل تشویش ہے وہ علماء اکرام کے اندر پائی جاتی ہے جو خاص کر مذہبی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں ان کے اندر اور انہوں نے ہونی بھی چاہیے کیونکہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ ناجائز مطالبات ہیں دوستو کل میں نے اس کی اوپر ویڈیو بنائی تھی کہ آخر ان کے مطالبات کیا ہیں اس کی اوپر غور کرنا چاہیے اور اس کے بعد ان کی جو ہم کو ڈرا رہے ہیں کہ ہم آپ کی اوپر پابندیاں لگائیں گے اس کی اوپر کل میں نے بات کی تھی لیکن آج میں آپ لوگوں کے سامنے تفصیلی بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جتنے بھی گستاخی کے قوانین ہیں دفعہ ہیں ان میں سب کی اوپر ان لوگوں نے نہیں کہا ہے کہ بھئی آپ ان کو بند کر دو جائے ان میں چینجنگ کر دو اور جو چالیس گستاخوں کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ بھئی ان کو رہا کرنا چاہیے لیکن ان میں انہوں نے صرف دو کا سبیشل نام لیا اس کی اوپر میں تفصیلی بات کرنا چاہوں گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ لوگ ان کو پوری اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ یہ آخر سٹوری کیا ہے سب سے پہلے دوستو وہ جو پارلیمنٹ میں قراردار جمعہ کر گئی تھی تو اس میں جو سبیش تھی تو اس میں انہوں نے ایک قبل کا ذکر کیا وہ ویڈیو سنو پھر آگے تفصیل سے بات کرتے ہیں کرنے پہلے لئے بارے بات کرنے رہا کرنے پہستان کرنے پہستان جس میں ایک ملہ ہر رہا کرنے کا ویڈیو سنو پہلا دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو سنا ہے کہ انہوں نے ایک کرسچن کپل کا ذکر کیا ہے کہ وہ کرسچن کپل کون ہے انہوں نے کب گستاخی کی کونسی گستاخی کی اس کی تفصیل بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس قوانین کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ جس کے بارے میں ان لوگوں نے کہا ہے کہ اس میں چینجنگ ہونی چاہیے تو پاکستان میں چار قوانین ایسے ہیں گستاخی کے حساب سے ایک 295A ایک 295B ایک 295C اور چوتھا جو ہے وہ ہے 298A تو انہوں نے صرف دو کا مطالبہ کیا ہے 295B اور C کا تو جو 295A ہے اس میں ذکر ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کی توہین کریں گے تو آپ کو سزا ہوئے گی تو ان کا جو انہوں نے مطالبہ نہیں کیا ہے کیونکہ کسی مذہب کا ذکر آ گیا ہے تو یعنی کہ ایسائی کی آپ توہین کریں گے تو آپ کو سزا ہونی چاہیے سکھ، عیسائی، جہودی کسی بھی ہندو کی کریں گے تو آپ کو ہونی چاہیے اس میں یورپی یونین کو تکلیف نہیں ہے لیکن تکلیف کس بات میں ہے کہ اس کو نمبر دو تو نائنٹی فائف پی یعنی کہ آپ قرآن پاک کی غلط تشریف کریں گے تو اس کی اوپر جو پاکستان کا قانون ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو چینج کر دو کہ جس کی مرضی ہے وہ قرآن پاک کی غلط تشریف کریں اس کی اوپر کوئی سزا نہیں ہونے چاہیے جیسے کہ قادیانیوں نے کیا تھا اور دوسرا انہوں نے ذکر کیا یعنی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس کی جو سزا موت ہے اس کو بھی ختم کر دو جو چوتھا 295A ہے اس میں صحابہ کی گستاخی ہے ان کو صحابہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ بولتے ہیں ہم صحابہ شابہ کے بارے میں آپ جو کچھ بھی کرنا کرو لیکن مین چیزیں انہوں نے دو پکڑیاں قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے بارے میں کوئی بھی بات کرے گا تو وہ فریڈم آب سویج پہ ہے آپ اس قانون کو چینج کر دو تو دوستو انہوں نے یہ دو مطالبے رکھیں ان کی یعنی کی منافقت اور ان کی جو ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو بغیرتی ہے وہ سامنے کھل کے سامنے آگئی ہے یورپی یونین کی بھئی آپ دونوں میں ترمیم کر دیں گے باقی جو انہوں نے دو گستاخوں کا ذکر کیا ہے کپل کا ذکر کیا ہے تو اس میں ایک میہ بیویاں ہیں شگفتہ کوسر اور اس کا جو حس بیٹا اس کا نام ہے رفاقت ہے تو ان لوگوں نے دو ہزار چودہ میں ایک امام مسجد کو میسج کیا تھا اس میسج میں ان لوگوں نے گستاخی کی تھی تو اس گستاخی ان کے اوپر ثابت ہویا اور ان کو سزای موت ہو گئی تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہو گا کہ کوئی بھی آدمی گستاخی کرتا ہے تو کسی بھی تھانے میں جا کے کوئی پولیس والا اس کے خلاف ایف آئی آر نہیں کٹ سکتا ہے اس کے لیے ایس پی لیول کا انویسٹیگیٹر کا ہونا بہت ضروری ہے وہ انویسٹیگیشن کرے گا پھر جا کے اس کو اوپر گستاخی کی جو ایف آئی آر ہے وہ کٹی جاتی ہے تو ان لوگوں کے اوپر گستاخی ثابت ہوئی اور پاکستانی عدالتوں نے ان کو سزای موت دی اور وہ پانچ سال تھے پاکستانی جیلو میں آئے اور ان کا مطالبہ کر رہا ہے یورپی یونین کے ان کو رہا کیا جائے جیسا کہ آسیا ملونہ کے ٹیم میں پاکستان کو اوپر پریشر ڈالا گیا تھا کیونکہ وہ بھی کرسٹن تھی اور یہ بھی کرسٹن ہے وہ ایک عام گاؤں کے رہنے والی لڑکی تھی جس کے لیے پورا یورپ اکٹھا ہو گیا تھا ایک لڑکی کے لیے جو گستاخی کر رہی ہے انویسٹیگیشن میں اس کے لیے پورا یورپ اکٹھا ہو گیا اور وہ بولتے ہیں بھئی آپ اس کو رہا ہونا چاہیے لیکن گستاخوں کے لیے ہم مسلمان جو پاکستان کے مسلمان ہیں وہ آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے علماء اکرام اور پاکستان کی جو حکومت ہے ان کے رستے الگ الگ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کی گستاخی کے لیے دوسرا انہوں نے یہ جو بھی جوڑا ہے یہ بھی کرسٹ کیا ہے ان دونوں نے بھی مطالبہ کیا ابھی وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو رہا کیا جائے اس حوالے سے پاکستان میں علماء اکرام میں بہت تشویش پائی جاتی ہے لیکن جو حکمران ہمارے ہیں ان کے اوپر کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے سوچنے والی مقام یہ ہے کہ بھئی یورپی یونین کیوں مطالبہ کر رہی ہے ان کو کیا امید ہے پاکستان کے اوپر کیوں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے عمران خان صاحب کی یہ پہلے کوشش کر چکے ہیں نواز صریف کے دور میں جب 295C قانون چینج ہونے لگا تھا تو اس ٹیم کیا کیا تھا کہ پورا جو ملبہ تھا وہ نواز شریف کی اوپر ڈال دیا گیا تھا کہ بھئی نواز شریف نے ایسا کیا ہے حالانکہ ایسا نواز شریف نے تو کیا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے حکومت تو اس کی تھی لیکن اس کا پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کا بھرپون ساتھ تھا میں پہلے کئی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ شاید خاکان آباسی نے کہا تھا کہ بھئی اس قانون چینج کرنے میں پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کا پورا کردار تھا انہی کی ممبر کی وجہ سے یہ بل پاس ہوا اور پھر جا کے پارلیمنٹ میں اس میں اوپر یعنی کہ عمل درامت کیا گیا لیکن وہ خادم سین رزوی صاحب کے اوپر کروڑوں لاکھوں رحمتیں نازل کرائے کہ اس کی کوشش کی وجہ سے اس قانون کو چینج کیا گیا اس کو واپس اپنی صحیح حالت میں لائے گیا اس سے پہلے جب پیپل پارٹی کا دور تھا تو اس ٹیم بھی سلمان تاثیر جو ملوم تھا وہ بھی کوشش کر رہا تھا اس قانون کو چینج کرنے کے لیے تو اس نے اپنے ایک انٹرویو میں جب اس سے انٹرویو لیا گیا تھا تو اس ٹیم اس سے پوچھا گیا تھا کہ بھئی آپ یہ قانون کیوں چینج کر رہے ہیں تو اس نے کہا تھا کہ بھئی اس ایک قانون چینج کرنے کے لیے پہلے تو اس کی اوپر آواز کوئی نہیں اٹھاتا تھا سب سے پہلے آواز میں نے اٹھائی تو بہت سارے طبقے میں میری مخارفت کی زہر علماء کرام اور وذہبی لوگوں نے اس کی مخارفت کی لیکن وہ کہتا ہے کہ بہت سارا نے مجھے میری حمایت بھی کی یعنی کہ جو میڈیا کے لوگ ہیں جو لبرل لوگ ہیں اور اس نے خاص کر عمران خان صاحب کا ذکر کیا کہ عمران خان صاحب نے مجھے سپورٹ کیا کہ بھئی آپ ٹھیک کریں آپ اس قانون کو چینج کر لیں گے تو یورپی یونین کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے غلام پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس کی پریشر ڈالیں گے تو وہ جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ جلدی کریں جلدی کریں تاکہ علماء کرام ان کے سامنے ہو جائے تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آسیہ ملونہ کو جب رہا کیا گیا تھا تو علماء کرام کے اوپر کیسا کریکڈون کیا گیا ان کو جیلو میں ڈالا گیا ابھی موجودہ دیکھو کہ فرانسیسی صدیر کی نکالنے کے ٹائم علماء کرام کے ساتھ کیا گیا اس والے بھی شہید ہوئے وہ بیچارے مجبور تھے کیونکہ وہ تو ڈپٹی کر رہے تھے تو آخر کار کیا کیا ہے کہ اس جماعت کو کالا دم قرار دی دیا گیا تو یہ دوستو جو یورپی یونین کر رہی ہے یہ کیوں کر رہی ہے کیوں کو ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہے کیوں کہ وہ لالچی لوگ ہیں ان کو وہ پیسی کی لالچ دے رہے ہیں پیسی کی لالچ دے کے وہ کچھ بھی کرا سکتے ہیں ان کو امید ہے پاکستانی حکمران کے اوپر لیکن ہماری عوام ہے وہ کیا سوچتی ہے کہ نہیں یار یہ جو علماء کرامہ ہیں یہ انتشاہ پلاتے ہیں یہ فساد پلاتے ہیں یہ شہیدت پسند ہیں یہ پاکستان کو آگے چلنے نہیں دیتے یعنی کیسے نہیں چلنے دیتے کہ ہم جہود و نصارہ کے ساتھ تلق ختم کر دیں گے تو ہماری معشت کمزور ہو جائے گی پہلے بھی ہمارا ملک کے اوپر بہت سارے قرضیں ہیں یعنی کہ اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات بار بار قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے آپ ان کے جتنے بھی بطالبات مانیں گے وہ راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کو قبول نہ کر لیں گے اتنے تک وہ راضی نہیں ہوں گے باقی جو لوگ جہود و نصارہ سے اس لیے دوستی رکھتا ہے کہ بھئی یہ ہم کو نقصان پنچائیں گے یہ پیسے والے ہیں اگر ہم سے ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا تو یہ لوگ ہم کو نقصان پنچائیں گے تو اللہ کی ذات فرماتا ہے کہ وہ انہی میں سے آئے ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو دوستو جو علماء اکرام ہے ان کو تو تشفیح ہونا بہت لازمی ہے جو مذہبی طبقہ ہے وہ لازمی تشفیح رکھتا ہے کیونکہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ہر حال میں جہود و نصارہ کو جو انٹرنیشنل اسٹریلو انڈیون کو لے کے آتی ہے وہ ان کو خوش کرنے کے لیے حالانکہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ اپنی عوام اپنی قوم کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ یار ہماری قوم کیا چاہتی ہے ہماری عوام کیا چاہتی ہے آسیہ ملونہ کے ٹیم میں بھی پاکستان کے ہر مطاقہ جو ایک دوسرے کو کافر مشرک کہتے ہیں سب اکٹھے ہو گئے تھے اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ آسیہ ملونہ کو باہر نہیں جانت دینا چاہیے لیکن حکومت نے کیا کیا تھا کہ سب کو جیلو میں ڈال کر اس کو باعزت بری کر دیا گیا تھا ابھی کیا ہو گیا کیونکہ جب بھی ایسے ناموزی رسالت اور ختم نبوہ کو بات آ دیا تو پاکستان کی جتنی بھی مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ ایک سیڈ میں ہو جاتے ہیں جو ہمارے حکمران ہیں اور جو لبرل قسم کا میڈیا ہے وہ ایک طرف ہو جاتا ہے اور وہ کیا دلیل پیش کرتے ہیں کہ جار ہم جہود و نسارہ سے الگ ہو جائیں گے ہمارے یورپی جونین سے تلہ ختم ہو جائے گا ہم اس کے اوپر غور کرنا چاہیے یہ مسجوز ہو رہا ہے یہ کوئی مسجوز نہیں ہو رہا ہے حالانکہ پاکستان میں جب سے یہ کانون ٹو نائنٹی فائف سی بننا ہے اس طرح سے لے کے آج تک جتنیاں بھی گستاخی ہوئی ہیں اور جتنوں کے اوپر یہ یعنی کہ ثابت ہوا ہے یہ گستاخی آج تک کسی کو سزا نہیں ہوئی ہے سب لوگوں کو یا تو کوئی چھوٹ کے چلے گئے اور ابھی بھی تقریباً چالیس کی کتنے وہ جہن میں ہیں حالانکہ شکور کادیانی چلا گیا آسیا ملونہ چلی گئی سامن مسیح چلا گیا ابھی اس گفتہ کوئسر اور رفاقت کے لیے باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ ان کو بھی چھوڑ دو تو پھر مسجوز کیسے ہو گیا جو بھی اس کو گستاخی کے حساب سے جو کسی کے آدمی کو گستاخی کے حساب سے قتل کرتا ہے تو وہ چاہے آگے والا گستاخ ہے یا نہیں ہے قتل کرنے والے کو تو کڑی سے کڑی سزا دی جاتی ہے تو پھر یہ مسجوز کیسے ہو گیا دوستو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے ہی کوششوں کی وجہ سے جتنے بھی مسلمان ہیں الحمدللہ صاحب آشکرسول ہیں ان کو یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کا وہ لبری مینڈڈ آدمی ہیں ان کا اسلام سے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان کو یہ اجادہانی کرنے چاہیے کہ بھی اب غلط کر رہے ہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ آ جائیں کل تو چلے جائیں گے لیکن جو اسلام ہے وہ تا قیامت تک انشاءاللہ رہے گا اور جتنے بھی پاکستان کلما ہے سب گمیں اسلام کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جو کوششیں ناموسی رسالت اور ختم نبوت کے لیے وہ قابل تعریف ہیں ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ پڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ